اسلام علیکم ویورز کرکٹ کے محلے سے ہم آپ کو تازہ ترین خبر دینا چاہتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا تھا کہ شاہین شاہ فریدی ایشیا کپ سے باہر ہو چکے ہیں اور کافی دھچکا لگا تھا پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو کیونکہ شاہین شاہ فریدی پاکستان کے مین اٹیک بولر تھے لیکن ان کی انجری کے بعد وہ ایشیا کپ سے باہر ہو گئے تھے لوگ سوال پوچھ رہے تھے کہ اب ان کی جگہ پر کون شامل ہوگا کھیلنے کے لیے تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ محمد حسنین کو ان کی جگہ پر کھلایا جا رہا ہے ایشیا کپ کے اندر پاکستان انڈیا کے خلاف میچ کھیلے گا اور یہی سمجھا دارا تھا کہ شاہین شاہ فریدی جیسا کہ انہوں نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بھی انڈیا کی ٹیم کو ٹف ٹائم دیا تھا اس باری ایشیا کپ میں بھی ٹف ٹائم دیں گے لیکن وہ گٹنے کی انجری کا شکار ہو گیا تھے ڈاکٹروں نے ان کو چار سے چھ ہفتے کے لیے آرام کا مشورہ دیا تھا تو وہ تو چار سے چھ ہفتے آرام کریں گے لیکن ان کی جگہ پر اب محمد حسنین کو ٹیم میں شامل کیا گیا تھا جو کیا سے آرائیاں پیدا کی جا رہی تھی کہ حسن علی ٹیم میں شامل ہوگا یا محمد آمیر کو کم بیک کیا جائے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے محمد حسنین کو ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے ایشیا کپ کے لیے تھوڑا سا میں محمد حسنین کے والے سے بتا دوں کہ انہوں نے کتنے میچز کھیلے ہیں محمد حسنین اب تک ٹی ٹوئنٹی اٹھارہ ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز کھیل چکے ہیں سترہ وکٹے انہوں نے حاصل کی ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایشیا کپ جائی رہے گا ستائیس اگست گیارہ ستمبر تک جائی رہے گا پاکستان اپنا پہلا میچ اٹھائیس اگست کو بھارت کے خلاف کھیلے گا کومی کرکٹی میں اپنا دوسرا میچ شارجہ میں دو ستمبر کو کھیلے گی اسی طرح سپر فور کے میچز تین سے نو ستمبر تک کھیلے جائیں گے جو سب سے اہم میچ ہے وہ بھارت کے خلاف ہے وہ پاکستان کی عوام بھی انتظار کر رہی ہیں وہ اٹھائیس ستمبر کو کھیلے جائے گا شاہین شاہ فریدی انفیٹ ہو چکے ہیں گھٹنے کی انجری کا شکار ہوئے ہیں چار سے چھے ہفتے کے لیے ڈاکٹر نے ان کو آرام کا مشورہ دیا تھا کافی لوگ پریشان تھے کہ پاکستان کے مین اٹیک بولر ہیں شاہین شاہ فریدی انہوں نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں انڈیا جیسی مضبور ٹیم کو ٹف ٹائم دے کر ہرایا تھا انہوں نے دوائی کے اندر تو کافی پریشان تھے لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر نے ان کو اس لیے آرام کا مشورہ دیا ہے کہ جو اگلا ورلڈ کپ آنے والا اس کے لیے مکمل طور پر فٹ ہو جائے کیونکہ تھوڑے سے زخم کے ساتھ ورلڈ کپ کے لیے بہتر نہیں تھا کہ وہ پاکستان ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں اب ان کی جگہ پر تیز ترین بولر محمد حسنین کو موقع دیا گیا ہے شاہین شاہ فریدی کے لیے ہم یہ کرکٹ ویورز کو بتانے چاہتے ہیں کہ شاہین شاہ فریدی کی جگہ محمد حسنین پاکستان کرکٹ ٹیم میں شامل کر لیے گئے ہیں ایشیا کپ کے لیے وہ پاکستان کی نمائندگی کریں گا اور شاہین شاہ فریدی کی جگہ ان کو شامل کیا گیا ہے کرکٹ کے والے سے اب تک اتنا ہی نیکس ٹوڈی تک کیلی زیادت اپنا بہت خیال رکھیے گا خدا حافظ